عزیز طلبہ اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر محمد عامر آپ سے مخاطب ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے تمام اداروں کو تمام اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کو موطل کر دیا گیا ہے اور اب آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہوگا وہ آن لائن طریقے سے پورا کیا جائے گا اس سلسلے میں چھبیس تاریخ کو آج ہمارا جو ہے وہ پہلا لیکچر ہے بزنس آئی ٹی کا ڈی کام پارٹ ون کے طلبہ کا بزنس آئی ٹی کا پہلا لیکچر چھبیس تاریخ سے آج سٹارٹ کیا جا رہے ہیں جس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے پرنٹر پرنٹر کیا ہے پرنٹر کی کتنی اقسام ہیں اور ہر ایک کی ڈیٹیل کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے پرنٹر ایک آوٹپوٹ ڈیوائس ہے ہم نے اس سے پہلے آوٹپوٹ ڈیوائس کی دو ڈیوائس پڑھی تھی ایک ہم نے کہا تھا سوفٹ کوپی اور ایک ہم نے کہا تھا ہارڈ کوپی تو پرنٹر کیا ہے ہمارا پرنٹر ایک ہارڈ کوپی آوٹپوٹ ڈیوائس ہے پرنٹر ایک ہارڈ کوپی آوٹپوٹ ڈیوائس ہے پرنٹر کی مدد سے ہم کاغذ کے اوپر پرمنٹ فارم میں آوٹپوٹ ہاصل کر سکتے ہیں پرنٹر کی جو آوٹپوٹ ہوتی ہیں وہ پرمنٹ ہوتی ہے اور یہ آوٹپوٹ جو ہے وہ ٹینجیبل بھی ہوتی ہے ٹینجیبل مین جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں پرنٹر ایک ہارڈ کوپی آوٹپوٹ ڈیوائس ہے جس کی آوٹپوٹ ہمارے پرمنٹ ہوتی ہیں اور یہ ٹینجیبل آوٹپوٹ ڈیوائس ہے اس کی آوٹپوٹ کو ہم چھو سکتے ہیں پرنٹر کو دو طرح سے ہم کیٹگرائز کر سکتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں امپیکٹ پرنٹر اور دوسرا ہم کہتے ہیں نون امپیکٹ پرنٹر یہ اس کی دو کٹگریز ہوتی ہیں ایک ہم بولتے ہیں امپیکٹ پرنٹر اور دوسرا ہمارے پاس جاتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں نون امپیکٹ پرنٹر امپیکٹ پرنٹر جب آوٹپٹ پرنٹ کرتے ہیں تو یہ کاغذ کے ساتھ ٹکرا کر کاغذ کے ساتھ ٹچ کر کے پرنٹنگ کا کام مکمل کرتے ہیں اس لئے ہم انہیں امپیکٹ پرنٹر کا نام دیتے ہیں یہ پرنٹر کاغذ کو ٹچ کر کے کاغذ کو ٹچ کر کے کاغذ کو سٹرائک کر کے سٹرائک آن پیپر کاغذ پر سٹرائک کر کے پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں ہم سٹرائک کرنے کے لیے یہ یا تو پنس کو استعمال کرتے ہیں پنس یا پھر ہیمر کو استعمال کرتے ہیں پنس اور ہیمر کو استعمال کرتے ہوئے یہ کاغذ پر پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں کاغذ کے اوپر سٹرائک کر رہے ہوتے ہیں اور ان سٹرائکنگ کے پروسسے پرنٹ کا پروسس مکمل ہوتا ہے یہ پرنٹر سیاہی کے لیے ریبن کا استعمال کرتے ہیں ریبن is used for ink سیاہی کے لیے ریبن استعمال ہوتا ہے جب پنس یا ہیمر جب پنس یا ہیمر اس ریبن کے اوپر کاغذ کی مخالف سمت سے ٹکراتے ہیں تو اس ink کے ذریعے سے کاغذ پر یا تو ڈاٹ بنا دیتے ہیں یا پھر کریکٹر بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے امپیکٹ پرنٹر جو ہے وہ پرنٹنگ کا پروسس مکمل کرتے ہیں امپیکٹ پرنٹر کی تین اقسامیں جو ہم نے پڑھنی ہے اس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے ڈاٹ میٹرکس ڈاٹ میٹرکس پرنٹر دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈیسی ویل پرینٹر اور تیسرے نمبر پر ہمارے 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 پر ہمار ہمارے پاس پرنٹر کی دو اقسام ہوتی ہیں امپیکٹ اور نون امپیکٹ امپیکٹ میں تین ہم نے اقسام پڑھنی ہیں ڈاٹ میٹرکس ڈیزی ویل اور لائن پرنٹر نون امپیکٹ پرنٹر کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں ان کے پرنٹنگ کی ٹیکنیک کی وجہ سے ہی ہم ان کی دو اقسام کر رہے ہیں ایک کو امپیکٹ کہہ رہے ہیں اور ایک کو نون امپیکٹ کہہ رہے ہیں امپیکٹ پرنٹر جب پرنٹنگ کا پروسس کرتے ہیں تو یہ کاغذ کے اوپر ٹکرانے کا عمل کرتے ہیں ان میں جو پنز ہوتی ہیں یا جو ہیمر ہوتے ہیں وہ کاغذ پر ٹکراتے ہیں کاغذ کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں اور سیاہی کے لیے ان کے اندر ریبن کو استعمال کیا جاتا ہے جو نون امپیکٹ پرنٹر ہیں یہ پرنٹنگ کرنے کے لیے کاغذ کے اوپر سٹرائک کرنے کا پروسس نہیں کرتے they cannot strike on paper تو پھر کیا کرتے ہیں یہ اگر یہ strike نہیں کرتے آگر اس کو touch نہیں کرتے تو پھر printing کا عمل کیسے کرتے ہیں یہ laser کو laser کو heat کو یا spray of an ink کو spray of an ink تو یہ laser کو heat کو spray of ink کو استعمال کرتے ہوئے کاغذ کو touch کیے بغیر کاغذ کو strike کیے بغیر کاغذ کے اوپر printing کا عمل کرتے ہیں non impact printer impact printer کے مقابلے میں زیادہ speed سے کام کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو page printer کا نام دیتے ہیں جبکہ impact printer میں dot matrix printer اور ڈیزی ویل printer جو ہے یہ character printer کہلاتے ہیں یہ ایک ایک حرف کو ایک ایک character کو print کر رہے ہوتے ہیں اور جو line printer ہے وہ ایک وقت میں ایک مکمل line کو ایک مکمل خطار کو print کر رہا ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جو non impact printer ہے یہ laser کو heat کو یا سیاہی کی spray کو استعمال کرتے ہوئے printing کا کام کرتے ہیں اور یہ ایک وقت میں پورا page print کر لیتے ہیں اس لئے ہم ان کو page printer کا نام بھی دیتے ہیں ان میں بھی یہ تین نام ہم نے پڑھنے پہلے نمبر پر ہم اس میں پڑھیں گے laser printer کیا ہوتا ہے laser printer کے بعد ہم اس میں پڑھیں گے inkjet printer کیا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے اندر پڑھیں گے thermal printer کے بارے میں thermal printer کے بارے میں تو یہ تین printer کے بارے میں ہم نے detail کے ساتھ پڑھنا ہے ابھی تک ہم لوگ نے printer کی definition پڑھی printer ایک output device ہے اس کو ہم output کا عالی بھی کہتے ہیں اسے ہم hard copy output device بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو output ہمارے پاس آتی ہے وہ permanent form میں آتی ہے پھر ہم نے اندر دو types پڑھیں ان کی printing technique کے حوالے سے ایک کو ہم نے impact printer کہا دوسرے کو ہم نے non impact printer کہا اس کو ہم اپنی slabers کی کتاب سے صفحہ نمبر 45 پہ printer کا topic دیا ہوا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ printer ایک output آلہ ہے جو output حاصل ہوتے ہیں اس کو ہم hard copy کہتے ہیں printer مدد سے output کا عوض پر آتی ہے کام کرنے کے اطباع سے printer کی مختلف اقسام ہے اس میں printer کی اقسام ہے impact printer اور non impact printer یہ دو printer کے نام آپ کے سامنے لکھے ہو نظر آ رہے ہیں impact printer یہ ڈھاتی آلے سے print کے ribbon پر ڈھوکر لگا کر paper کے اوپر print کرتے ہیں ڈھوکر لگا کر mean stripe کر کے اچھا پھر اس کے اندر dot matrix printer ہے character printer اور line printer ہے جو میں نے ڈیزیویل printer کہا یہ اس کو character printer کا نام دے رہے ہیں اور ہمارے پاس دوسرے نمبر پر جو non impact printer ہوتے ہیں non impact printer non impact printer جو ہے یہ laser light inkjet کو ان دو technologies کو heat اور pressure کو استعمال کرتے ہوئے کاغذ پر print کرتے ہیں اور ان کی print quality بھی پھوت اچھے ہوتی ہے اس کے اندر inkjet printer laser printer اور تیسرا میں نے آپ کو نام thermal printer بتایا ہے جن کی detail ہم کل کے لیکچر کے اندر پڑھیں گے شکریہ